بھریوی تھی تو ہم نے آدم سے اور اس کی بیوی سے فرما دیا تھا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو اور دونوں کھاؤ پیو جتنا چاہو یہاں پر جتنا عرصہ چاہو یہاں پر اس جنت میں رہو لیکن ایک شرط کے ساتھ یہ ایک درخت ہے جس کے قریب نہیں تم نے جانا اگر ایسا ہوا تو تم پھر حق تلفی کرنے والوں میں ظالموں میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شمار ہو جاؤ گے اب بالوں کہتے ہیں درخت کون سے تھا وہ جڑھا بھی ہوئے درخت تل کے فرق پہندا ہے اللہ تعالیٰ وہ درخت کی کوئی 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 خوبی نہیں بتانا چاہ رہا کہ وہ درخت نے اینج کر کے کھچ لیا سی یہ بتانا چاہ رہا کہ اللہ نے ایک سامپل کے طور پر ایک چھوٹا ٹیسٹ انسان کو گزارا کہ forbidden fruits are always sweet منع کیے گے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں یعنی وہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ انسانیت کا ایک ٹیسٹ تھا کہ دنیا میں چونکہ اللہ نے تو پہلی پلان کر دیا تھا کہ دنیا میں تو میں نے بھیجنا ہے یہاں پہ انہوں نے رہنا ہے تو ان کے لیے کچھ چیزیں ہوں گی جو میری طرف سے حکم ہوں گی یہ کرنی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو منع کی گئی ہوں گی اس کے لیے ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں تو اس میں سے یہ گزارا